اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام مزبا فاطمہ ہے اور میں تمیل نادو سے ہوں میں خریباً ایک سال پہلے میں نے نبا فانڈیشن کو جائن کیا اور الحمدللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس ادارے سے اور خرآن پڑھنے کے تجوید جو تریخہ ہے اس سے لے کر اور دعا مانگنے کا تریخہ اور گھر کے جتنے بھی طور تریخوں میں اس طور تریخوں میں بھی بدلاب آیا ہے الحمدللہ اور بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ نبا فانڈیشن کے اس ادارے کے وجہ سے میرے اندر چہردہ معصومین کے صدقے میں یہ توفیق پیدا ہوئی کہ میں اپنے وطن میں بھی ایک چھوٹا سا مدرسہ کا آغاز کروں اور میں نے ربیو لول کے سترہ تاریخ کو اس مدرسے کا آغاز کیا اور الحمدللہ وہ بھی بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ چل رہا ہے تو میں نبا فانڈیشن کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی علم سے نوازا اور نبا فانڈیشن کے اس ادارے کے وجہ سے میرے وطن میں بھی یہاں پر علم پھیل رہا ہے تو اللہ نبا فانڈیشن کے ہر افراد کو جتنے بھی لوگ اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں ہر فرد کو اللہ سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور امام زمانہ کے ناصران میں ان کا شمار فرمائے الہی امین یا رب العالمین خدا حافظ اللہم بصل علی محمد و آل محمد اللہم بصل علی اعوذ باللہ امن الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حوزہ ماسو میکم نبا فانڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئی اس کمپوٹیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور آج پھر کچھ سوال لے کے حاضر ہوئے ہیں اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمیں ایسا اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید مشاہد عالم رزوی صاحب قبلہ لہذا قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور سوال و جواب آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور جیسا کہ کل کے جو گفتگو ہوئی تھی اولاد کے حقوق اور والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی لہذا آج کا ہمارا پہلا سوال ناظرین کے لیے یہ ہے کہ قرآن میں والدین کے لیے اولاد سے کیا مطالبہ ہے عوض باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقوق اس سے پہلے بھی یہ بات واضح ہوئی ہے کہ دو طرفہ ہیں یعنی کچھ حقوق والدین کے اوپر ہیں اولاد کے لیے اور کچھ حقوق اولاد پر ہیں والدین کے لیے آج ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ اولاد کے اوپر کیا حق ہے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں کہ جو ان حقوق کو بیان کرتی ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اولاد کو کیا کرنا چاہیے پہلی چیز قرآن مجید کہتا ہے کہ میں نے یہ نصیحت کی ہے اور وسیعت کی ہے انسان کو کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں نیکی ایک عام مفہوم رکھتا ہے ہر طرح کی نیکی نیکی کبھی غلط ہوئی نہیں سکتی لہذا احسان کا لفظ استعمال کی ہے تو پہلا حکم تو یہی ہے کہ انسان کو اپنے ماں باپ کے حق میں جیتے جی نیکی کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ کوئی فرمائش کرتے ہیں اور اولاد کے حق میں امکان میں پورا کرنا ہے وہ کر سکتا ہے اتنی اس کی حیثیت ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً ان کی اس فرمائش کو وہ پوری کریں ایک حق قرآن مجید بتاتا ہے کہ عام طور سے اس سے غفلت ہوتی وجہ ہے کہتا ہے ممکن ہے کہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں بزرگ ہو جائیں کمزور ہو جائیں آسابی طور سے ممکن ہے کہ ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے اس میں حلال ناتوانی ہو تو اگر تمہیں وہ جھڑک بھی دیں تب بھی رنجیدہ مت ہو قبیدہ خاطر نہ ہو اپنے شانوں کو ان کے سامنے جھکائے رہو خاک ساری سے اور شریفانہ گفتگو کرتے رہو کوئی بات نہیں ممکن ہے کہ تم ہی حق پر ہو وہ حق بجانب نہ ہو لیکن ان کے عمر کا تقاضی یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا برداؤ کرو ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے ان کے اندر ان کے دل میں رنجید کی پیدا ہو یہ واقعا ہے بہت ہی بڑا حکم اگرچہ بہت سادہ سا لگتا ہے ایسا بہت ہوتا ہے کہ اولادوں کے سامنے ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں بڑھ ہو جاتے ہیں چھو 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 پن پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کبھی کبھی غصے میں آ جاتے ہیں اور اولاد کے لئے بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن اللہ نے جب حکم دیا ہے تو یہیں سے یہ بھی سبر آتا ہے کہ ظاہر بات ہے اللہ مدد بھی کرنے والا ہے اگر ایسی پوزیشن ہو گئی ہے تو ہم اگر تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لیں تو یہ مشکل بھی ہماری آسان ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ حکم پروردگار یہی ہے پھر اسی کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو ان کی اطاعت کرو مگر اس بات کا خیال رہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں ان کی اطاعت نہ کرو لہذا کہہ جئے وَلَا تُو شرک اور دیکھو اللہ کا کسی کو شریک نہ قرار دینا اور اگر وہ تمہیں زبردستی کہیں کہ نہیں مزن اللہ کا کوئی شریک ہے یا اللہ ایک بار ہے کوئی اس قسم کی بات تو قرآن کہتا ہے کہ نہ جانتے ہوئے تم اس کو کیسے مان لوگے ایک ایسی بات کو وہ کہہ رہے ہیں وہ خود بھی نہیں جانتے اور تم سے مطالبہ کرتے تھے کہ منطق بھی پیش کر رہے ہیں لوجک بھی قرآن مجید پیش کر رہے ہیں پروردگار کہتا ہے نہیں ان کی اطاعت ان کے ساتھ نیکی خسن سلوک شریفانہ گفتگو خاکساری سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن اگر گناہ کی طرف وہ تم کو لے جائیں ہمارے راستے سے تم کو ہٹانا چاہیں تو وہاں میری بات مانو گے ان کی بات نہیں مانو گے تو یہ کچھ بہت ہی سادہ سے حقوق ہیں کہ جن کی طرف قرآن مجید اولادوں کو متوجہ کرتا ہے اور مختلف آیتوں میں یہاں تک کہ نبیوں کو سفارش کی گئی جناب عیسیٰ پاقیدہ کہتے ہیں اور ہم کو پروردگار نے ہمیں حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک برداؤ کروں نماز قائم کروں زکاة تو تو دیکھیں نیک برداؤ کرنے کا حکم نبیوں تک کو ہے ضائعبت ہے اب اگر نبی کو حکم بہت شریف حکم ہوگا وہ بہت ہی عظیم حکم ہوگا یعنی گویا اللہ نبیوں کے کام میں ہم جیسے گنہگاروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے تو کتنا اچھا ہے کہ انسان ان باتوں کا لحاظ کر کے تھوڑت اپنے ماں باپ کے خدمت کرے اسلام علیکم میرے نامیر سخنین علی ہے اور میرے نامیر سن علی ہے ہم چرے لیول فور میں پڑھتے ہیں ہندوستان کے باہر رہنے سے ہم کو شیعہ عالم سے قرآن اور دین تعلیم ملنے میں پریشانے ہو رہی تھی نبا فانڈیشن کو جوائن کرنے کے بعد ہم کو قرآن اور دین تعلیم آن لائن خاصل ہو رہی ہے میں نبا فانڈیشن اور ان کے ٹیچرز کا شکر گزاروں کی وہ ہم کو آن لائن خرآن اور دین تعلیم دے رہے ہیں نبا فانڈیشن ایک بہت اچھا ذریعہ ہے جہاں بچے آن لائن ہی خرآن اور دین تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ٹیچر بہت ٹیچر بچوں کو اقلاق اور دین تعلیم سکاتے ہیں جس سے بچوں کے اوپر کوئی پریشن نہیں رہتا ہے مولا نبا فانڈیشن کے ٹیچرز کو سلامت رکھیں دوستان خلاق ہے خدا حافظ اللہم اللہم بصل علی محمد وآل محمد اللہم بصل علی جزاکر اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سوال کا جواب دیا آپ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب اور قبلہ سے اگلے سوال یہ ہے کہ وہ حقوق جو اولاد پر والدین کے لئے رکھے گئے ہیں بیان فرمائے مجھے لگتا ہے کہ تقریبا پہلے سوال میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور تھوڑا سا وضاحت بس اس کی یوں ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے اور اسلامی نقطے نظر سے اولاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برداؤ کریں حسن سلوک ہمیشہ رکھیں ان کی ضروریات جو زندگی کی ضروریات ہے اس کو پورا کریں ان کے لئے دعا کریں یعنی اپنے والدین کے حق میں دعا کریں اور جو لوگ نیک والدین رکھتے ہیں پاک سیرت اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کا شکریہ آدھا کریں بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ان کو نیک اور پاک سیرت ماباب کی گود میں پرورش کے لئے اس دنیا میں بھیجا اور بعض نبیوں نے بھی دعا کیے چناب سلیمان کے بارے میں بھی ہے رب انی اوزعنی اس طرح سے آیا شروع ہوتی پر وزگرہ تو مجھے موقع دے کہ میں اس کا شکریہ آدھا کروں جو تو نے مجھے ماباب کی عظیم دولت دی ہے کیونکہ وہ اتنے عظیم ہیں اور ایسے پاک سیرت نجیب یہ بہت بڑی چیز ہے تو ایک تو دعا ماباب کے حق میں دوسری یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ اس نعمت کا یہ بھی ایک فرض بنتا ہے لہذا بعض جگہ روایتوں میں بھی یہ بات ہے کہ اول وقت نماز پڑھو والدین کے ساتھ نیکی کرو اور آئے خدا میں جہاد بہترین نیکی تو یہاں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کو بھی اس روایت میں رکھا گیا ہے اسی طرح سے والدین اگر اللہ کو نہیں مانتے انکار کرتے ہیں اللہ کا بیٹا مسلمان ہے بیٹی مسلمان ہے اللہ کے اوپر یقین رکھتی ہے یا یقین رکھتا ہے لیکن ماباب مثلا یا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تب بھی اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ نیکی کرو یہ نہیں ہو سکتا تمہارے ماباب ہیں تمہارا ذریعے وجود ہیں نیکی اس کے بعد بھی حسن سلوک اس کے بعد بھی ہمارے حدیث ہے کہ امام معصوم کے زمانے میں ایک عیسائی مسلمان ہو گیا اور اسلام سے عشنا ہو گیا آیا امام کی خدمت میں کہا یا ابن رسول اللہ میں کیا کروں ایک گھر میں رہتا ہوں میری والدہ تو عیسائی ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں اور بڑے مسائل ہیں بہرحال کھانے پینے کا مسئلہ اور اب ان کے ساتھ سلوک بڑھتا ہو کہتے ہیں کہ امام نے کہا تم مسلمان ہو مسلمان کا حق بنتا ہے عام لوگوں کے ساتھ وہ احسان ہونے کی یہ تو تمہاری ماں ہے اب تو تم پر اور فرض ہو گیا ہے کہ تم اگر پہلے کچھ کمی رکھتے تھے اب تو وہ بھی نہیں کر سکتے تم اس کے ساتھ یہ گیا اپنے والدہ کے خدمت میں اس نے جب دیکھا کہ امام نے فرما دیا تو خدمتیں کرنے لگا اور پیار اور بہت محبت اس نے کہا بیٹا پہلے جب تم مسائی تھے تو اس طرح سے کچھ نہیں تھا اور اب تو اس نے کہا کہ پیغمبر جن کا اسلام میں نے قبول کیا ہے ان کے ایک بیٹے ان کی نسل سے ایک ہیں ان کا نام صادق علیہ السلام میں نے ان سے کہا کہ یہ ایسی اسی بات ہے ہماری والدہ اور ان نے کہا نہیں اسلام تو اجازت ہی نہیں دیتا تم کتائی کر ہی نہیں سکتے تو تم مجھے تو کرنا ہے میرا فریضہ ہے مسلمان کہا بیٹا اتنا اچھا مذہب اتنا اچھا دھر مجھے لے چلو وہ بھی مسلمان ہو گئی اسلام قبول کر لی تو یہ دیکھئے اگر والدین کافر ہوں گنہگار بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن و سلوک کے لیے کہا گیا ہے جزاک اللہ بہت خوب جواب تھا قبلہ کا قبلہ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف والدین کی خدمت کے اثرات کیا ہیں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس دنیا میں اور آخرت میں والدین کی خدمت کرنے والوں کے لیے کچھ اچھی چیزیں اور اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں نمبر ایک عمر میں اضافہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے خدمت کرتا ہے وہ حدر نہیں جاتی لوگ دکھاوے کے لیے بہت زمانہ عجیب و غریب ہو گیا ہے آپ بھی محسوس کرتے ہیں سب محسوس کر رہے ہیں اور سب شکایت بھی کرتے ہیں دکھاوہ بہت آگیا زندگی میں ریاکاری بہت آگئی ہے سب کچھ بھائی دوسرا آگیا تو اب ماں باپ کی خدمت بڑھ گیا اگر مسائل کے طرح پہ یہاں پہ یا بہن آگئی تو ان کو یا اس قسم سے کہ جیسے میں بہت خدمت گزار ہوں یہ بھی عجیب سچویشن ہے آج کی باپ زندہ ہے ضرورت مند ہے مہتاج ہے بیٹے کی محبت کا کچھ بھی کوئی نہیں پوچھتا ادھر انتقال ہوا جنب دیجئے دس ماں بھی بہترین چالیس ماں بھی بہترین سب یہ کیا ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا زندگی میں جب مہتاج تھے تو ہم نے ان کے فکر نہیں کی وہ ترستے رہے میرا بیٹا آئے گا میری بیٹی آئے گی محبت سے ملیں گے کچھ ان کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں گے نہیں یہ گناہ ہے جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے نمبر دو گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اب اس سے بڑا تحفہ کیا مل سکتا ہے انسان کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے کہتا ہے اس نے اپنے ماں باپ کے خدمت کی اور میں یہیں پیاد آگیا میں بتاؤں پیغمبر کی جو دایا تھی جناب حلیمہ خاتون وہ مکہ سے دور رہا کرتی تھی اور پیغمبر کو انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا تھا دودھ پلایا تھا یعنی رضائی ماں تھی آپ کے رضائی بھائی بہن تھے تو بہن کا نام شیمہ یا شیمہ تھا روایت میں یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ جب پیغمبر نے پیغمبری کا اعلان کر دیا تو اس کو پتا چلا کہ میرا بھائی جو ہمارے یہاں تھا وہ تو مکہ میں اتنا بزرگ اور مرتبہ کہتے ہیں وہ آئی تو جیسے ہی پیغمبر کو پتا چلا پیغمبر عزت و احترام سے اپنے اس ہمشیرہ کو دودھ جس نے پیا تھا اور دونوں رضائی بھائی بہنتیں پیغمبر اس کو لے کر کے آئے اور اپنی رضا اپنے شانے سے اتار کے زمین پہ بچھا دی اس سے کہا اس پہ بیٹھو اور بہت خوشی بہت محبت سے سب کے بارے پیغمبر نے سوال کیا اتفاقا تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھائی بھی جو شائمہ کا سگا بھائی تھا پیغمبر کا رضائی بھائی تھا دائی حلیمہ کا بیٹا وہ بھی آیا لیکن پیغمبر نے اسی طرح سے جیسے عام لوگوں کا استقبال کرتے ہیں ویسے استقبال کے گفتگو کی کوئی خاص دونوں جب چلے گئے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ کی بہن آئی تو سگے بھائی بہن تھے وہ دونوں تو آپ نے تو اپنی عبا بچھا دی اس قدر محبت سے پیش آئے مسکراتے رہے اور توفے دیئے تحائف دیئے اور جب بھائی آیا تو آپ نے پیغمبر نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا یہ اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتی تھی کت قدر پیغمبر کی نگاہ میں عظامت ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے رسول دیکھ رہا ہے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے صرف عمر بڑھتی ہی نہیں عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے سختیاں دور ہوتی ہیں مشکلات برطرف ہوتی ہیں اور موت کی سختیاں انسان سے اٹھا لی جاتی ہیں بہت بڑا مرحلہ ہے انسان کی موت کا کہ جب انسان آنکھ بند کر رہا ہوتا ہے سکرات موت اور جاکنی کے عالم میں عجیب و غریب اللہ کہتا ہے جو ماں باپ کے خدمت کرتا ہے موت کی سختی سے اسے رہائی دے دیتے ہیں موت کی سختی اسے نصیب نہیں ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ان کی اولادیں خدمت گزار بنتی ہیں دنیا میں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے خدمت کرتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ان کی اولادیں بھی نیک نکلتی ہیں ہمیشہ ان سے سکھ ملتا ہے دکھ نہیں ملتا ہے لوگ رش کرتے ہیں ہی فلاں کی اولادیں بڑی اچھی بڑی نیک بہت اچھے لوگ ہیں تو خدمت والدین کی یہ نتائج اور اثرات ہیں ایک روایت جسے میں یہاں پہ نقل کرتا ہوں اور بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک دن ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں بہت گناہ کی اور میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں چاہ کروں پیغمبر نے کہا یہ بتا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ والد زندہ ہیں مگر والدہ نہیں پیغمبر نے کہا چاہو اپنے باپ کی خدمت کرو جب وہ جانے لگا تو پیغمبر نے کہا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو کام اور آسان ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے یعنی باپ کی خدمت گناہوں کو بخشوا دیتی ہے اور اگر ماں ہوتی تو اور جلدی یہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے بے شک جزاک اللہ بہت اچھا واقعہ قبلہ نے سنایا تو ناظرین بڑھتے ہیں پھر اگلے سوال کی طرف اور اگلے سوال قبلہ سے کہ ماں اب جیسا کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا ماں کی خدمت کرنے سے جلدی بخش دی جاتے ہیں لہذا ماں کی خدمت کرنے کے لئے کوئی روایت ہے ایسی جی میں نے آپ کے سوال سے پہلے ہی اشارہ کر دیا اور یہی روایت ہے اور ایسی متعدد روایتیں ہیں اور واقعات ہیں کہ جس میں پیغمبر نے اشارہ کیا ہے کہ ماں کی خدمت جو ہے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اور ایک روایت اور بھی ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بس ایک کوئی آسان سا نسخہ بتا دیجی کہ ہماری مثلا جنت پکی ہو جائے اور ہم بخش دی جائے تو پیغمبر نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح سے اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں اور ذرا سا تو پیغمبر نے کہا کہ جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو پھر جب اس نے اسرار کیا تو پیغمبر نے تین مرتبہ کہا اپنی ماں کی خدمت کرو ماں کی خدمت کرو اپنی ماں کی خدمت کرو تو یہ واقعہ اور اس قسم کے واقعات جو تاریخ میں ہیں اور سیرت کی کتابوں میں ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ماں باپ کی منزلت بہت زیادہ ہے رتبہ قرآن مجید کہتا ہے تمہیں پتا نہیں اس کی ماں نے سختیوں پہ سختیاں برداش کی جب یہ بچہ اس کے شکم میں تھا اس سختی کو انسان محسوس نہیں کر سکتا سمجھ بھی نہیں سکتا اللہ نے یہ ایک عورت کے اندر قوت اور طاقت رکھی ہے کہ وہ اس جیسے مرحلے میں بھی کامیاب ہوتی ہے اور اپنے بچے کو پروان چڑھتی ہے بعض روایات اس کا مفہوم اس سے پتا چلتا ہے کہ واقعاً اگر اللہ نے اس کے اندر یہ سکت یہ قوت اور طاقت اور توانائی نہ رکھی ہوتی کہ اپنے بچے کی وہ پرورش کر سکے اور یہ محبت نہ رکھی ہوتی بچے ضائع ہو جاتے برباز ہو جاتے قتل ہو جاتے یہ ماں ہے کہ جو بچے کو اپنے شکم میں نو مہینے رکھتی ہے اس کے بعد جب دنیا میں آ جاتا ہے تو نہ اپنی تھندک دیکھتی ہے نہ اپنی گرمی دیکھتی ہے نہ اپنی بیماری دیکھتی ہے نہ اپنی صحت دیکھتی ہے کچھ بھی نہیں ہر طریقے سے اپنے بچے کے لئے قربان ہوتی رہتی ہے اپنے سینے سے لگائے رہتی ہے اور کبھی اس کپڑا بدلواتی ہے کبھی اس کو نہلاتی ہے بیمار ہو جاتا ہے تو یہ عجیب و غریب ہے اور ایک روایت میں تو عجیب بات کہی ہے کہ اگر اللہ کی مہربانی کو سمجھنا چاہتے ہو تو ماں کی محبت کو دیکھو یہ جملہ کافی ہے اور ایک روایت میں کہ جتنا ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے اس کا دس گناہ یا ستر گناہ اللہ اپنے بندے کو چاہتا ہے تو اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمیں اللہ چاہتا ہے محبت کرتا ہے اور یہ کہیں زنجیر کی کڑی جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے ہم اللہ سے نزدیک نہیں ہم اللہ سے دور ہیں ماہ شابان ہوا ماہ مبارک رمضان ہوا رجب کا مہینہ ہوا یہ سب وہ مہینے ہیں جس میں اللہ سے نزدیک ہوا جا سکتا ہے اتماہوں علیک فضائے اس طرح سے عشر محرم خاص طور سے چاندنی راست سے لے کر کے عاشور محرم تک یہ ایام وہ ہیں جس میں ہم اپنے مالک سے اپنے خدا سے دل لگی کر سکتے ہیں نزدیک ہو سکتے ہیں اور یہ بہترین ایام ہیں یہاں جو گفتگو ماں باپ کے حوالے سے چل رہی ہے تو ضرور یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب ماں باپ کے دل میں اتنی محبت ہے یقیناً ہمارے مالک کے دل میں کتنی محبت ہوگی اور حقیقتاً اللہ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے قبلہ اگر کسی کے والدین ناراض ہو جائیں تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے کیا اثرات ہوں گے اللہ نہ کرے کہ کسی کے والدین ناراض ہو یعنی سمجھ لیجئے بدبختی انسان کی یہیں سے شروع ہوتی ہے البتہ ناراضگی واقعی ناراضگی ہو یعنی حق بجانب ماں باپ ہوں ماں اللہ خدا نخواست اولادیں نالائق ہوں اس کے خطرنا کثارات منع کیا ہے سب سے پہلا خطرہ یہ ہے کہ یہ گویا ان کے والدیت سے نکل سکتا ہے آق ہو سکتا ہے آق کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں آق والدین کوئی ہو گیا کہ خدا نہ کرے ایسا ہو تو پھر وہ جہنمی وہ بہیشت کے بو نہیں سونگ سکتا ایک عالم دین ہے قم میں اغیر استاد آلی گھر کے کوئی ایک دن فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا بہت سے لوگوں کے پاس گئے بہت سارے دنیا میں جیسے لوگ کاروبار کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوا کس نے کہا کہ فلا عالم کے پاس چلے جائیے آپ کے حق میں دعا کر دیں وہ عارف تھے اللہ والے تھے آیا وہ شخص آرے کے بعد اس نے اپنے ساری کہانی بتا دی میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا وہ سنتے رہے اس کے بعد اس نے کہا کہ میں پریشان ہو چکا ہوں اور زندگی میری تباہ ورباد ہو چکی ہے میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اللہ سے دعا کرو اور معافی ماں کو یہ کرو گرگراؤ اللہ معاف کرنے والا ہے جب وہ جانے لگا تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ اس کے پیچھے اس کے ماباپ میں سے کسی کی آہ لگ گئی ہے جو اس قدر یہ پریشان ہے یعنی اس قدر اللہ اگر ماباپ نے کسی کے لئے بدوہ کر دی چاہے وہ سگا ہو تو پھر وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے لہذا منع کیا گیا ہے کہ ماباپ ناراض نہ کرو کسی طرح سے ان کی دل جو ہی نیک توفیق سلب ہو جاتی نیک توفیق سلب ہونے کا مطلب اب کوئی نیکی اگر ہوتی ہے تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا یا پھر اسے اس کی طرف لاتا ہی نینیکیوں کی طرف برائیوں کی طرف جاتا ہے پریشانی میں مبتلا رہتا ہے زندگی پریشانی میں زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے کام بن کے بگڑ جاتے ہیں اس لئے اس لئے ماباپ کی آہ سے بچنا چاہیے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہو کہ ماباپ کسی سے ناراض ہوں اللہ نہ کرے میں آخر میں یہی دعا کروں گا کہ پروردگارہ کچھ ایسا کر دے کہ اگر ہمارے ماباپ زندہ ہیں تو ہم ان کے لئے خوشی کے اسباب فراہم کر سکیں وہ خوشی جو تیرے منظور نظر ہے تجھے پسند اور ان کی آہ ہمیں لگنے نہ پائے اور میں گزارش کرتا ہوں کہ جو اس اپیسوٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اس گفتگو کو سن رہے ہیں وہ اس پر مغور کریں اور دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ اگر کسی کے زندگی میں ایسے کہیں کوئی کھاچیں تو اس کے ختم کرنے کی کوشش کریں جب تک ماباپ زندہ ہیں بہت بڑی نعمت ہیں جس قدر بھی جتنا بھی ہم سے ہو سکیں ان کو خوش کرنے کی اور خوش رکھنے کی کوشش کریں ان کی خدمت کی کوشش کریں اللہ ہم سب کا بھالا کرے انشاءاللہ جزاکاللہ قبل اللہ بہت بہت شکریہ نامہ فارنڈیشن کی ٹیم آپ کا شکریہ عادہ کرتی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس ٹیوڈیو میں تشریف لائے تو ناظرین آج کی قفتگویں ہی پہ مکمل ہوئی ہمیں اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ فی امان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹیچرز کے ذریعے اردو عربی احکام ترجمہ قرآن دینیات تجوید قرآن حفظ اخلاق دعا اور خطاوت سکھائی جاتی ہے بڑے لوگوں کے لئے کلاسز میں تجوید قرآن نحج البلاغ خسن تلاوت ترجمہ تفسیر قرآن احکام اقائد خطاوت دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد